سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ میں نظرانہِ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھنا چیز سمیت یہاں حاضر ہیں میں چونکہ ایک علمی خانکہ سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں آج ختمِ نبوت کی اس کانفرنس میں تفصیلاً تو نہیں مجھے شاہ صاحب نے ایک گھنٹہ دیا ہے اور صفینہ چاہیے اس بہر بے کران کے لیے لیکن جس قدر بھی میں سمیٹھ سکا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی علمی بات ہو سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف محافظ ہوتی ہیں میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا بات مجھے بھی آتی ہے لیکن میں اسی ذات کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے وجود سے اس پوری کائنات کی اب تک بات بنی ہوئی ہے سبحان اللہ محضرت سامین میرے کرم فرما کرم فرمائے خاص نپے تلے لفظ بولنے گا دی ہوں ہشو زواج سے گریز کرتا ہوں اور مکرم خاص حضرت پیر مزمل حسین شاہ صاحب بقول ان کے ان کے والد ماجد علی رحمہ میرے جد امجد حضرت پیر میرے حسین شاہ صاحب کے مرید تھے تو اس مناسبت سے یعنی تعلق کی وجہ سے میرے ساتھ بھی کرم فرماتے ہیں مجھے بطور خاص فون پر دعوت دی اس کانفرنس میں شمولیت کی اور بڑے اسرار کے ساتھ میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا اور آپ نے مجھے یاد فرمایا تو بہرحال گفتگو چلے گی تو جس طرح محفل کا رنگ ہوگا اسی طرح بات چلے گی تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر اے جنو ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ تو محطسِ آزم پاکستان کے صاحبزادے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پڑکوتے اور پھر جناب زائد حسین شاہ صاحب اور بہت سے چہرے میرے سامنے ہیں اب میں اس صفح میں دلدار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت سے حضرات کے نام بھی میں نہیں جانتا چہروں سے آشنا ہوں تو بہرحال سب حضرات جو حضور کی بارگاہ میں اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اب مسئلہ شروع کیا جاتا ہے بات چھیڑی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ ختم نبوت یہ لفظ ختم کیا ہے یعنی بات چھرو ہوئی لفظ ختم پر اور ختم بھی ختم پر ہوئی آغازِ کرام ختم پر ہے تو ختم کے لفظ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی غلط تعبیرات اور تعبیلات کی گئی مرزا نے انیس سو میں میرے دادا کو چیلنج کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں اگر اس کے ذہن کے مطابق بھی اس کے ذہن کے مطابق بھی کوئی ایسے کوئی ایسی شخصیت جو جامع وصفات ہو جامع وصفات ہو اس کو ایسی چیز نظر نہیں آئی برنہ بڑے بڑے لوگ تھے مہام وجود اور ادھر یہ کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے یعنی نواز زہر ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی پتھر وہاں ہے تو حضور کی زیارت ہوئی آپ نے اشارہ کیا قادیانی دکھایا گیا مرزا دکھایا گیا گرداس پوری پگڑی پہنے ہوئے حضور کی طرف پیچھ کیے ہوئے وہ کھڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے میرے دادا کو اشارہ فرمایا یہ آدمی ہے یہ آدمی اشارہ کر کے پیر صاحب کہتے ہیں پھر میں جب حاجی عمداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں تو میرا ارادت تھا کہ میں ترک وطن کروں اور واقعی وقت جو ہے میں مکہ شیب گزاروں تو حضور حاجی عمداد اللہ صاحب بڑے روشن زمین انسان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور آپ ہندوستان میں بیٹھیں آپ کا خاموش بیٹھنا ہی وہاں کے برپاہ ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا صدیباب ہوگا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں تو بھی صدیباب ہو جائے گا آپ یہاں نہ رہیں آپ چلے جائیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اندوستان واپس آیا تو جب یہ فتنہ اٹھا اور اس نے مجھے چیلنج کیا تو حاجی صاحب کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حاجی صاحب نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا وہ صاحب اکش آدمی تھے تو یہ بطور خاص میرے جدہ عمداد کو حضور نے اور اللہ نے منتخف فرمایا اس کام کے لئے اس وقت مولانا آمد رضا خان بھی زندہ تھے بائیس سال تک زندہ رہے اور علماء دیوبند بھی موجود تھے قاسم نانوتری بھی تھے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کوئی اندوستان خالی تو نہیں تھا بڑے بڑے جگہ دولبا مشاعر تھے تو ایک آدمی ایک دور افتادہ گاؤں اب ہم اسلام آباد کی وجہ سے آبادی ہوئی لیکن اس وقت تو بالکل آدھا داؤں تھا گوڑڑا لیکن اس کو آباد کرنا اس کو نام دیا اور نام دیا تو حضور علیہ السلام کی ذات نے نام دیا اللہ نے نام دیا گوڑڑا سے گوڑڑا شریف کر دیا تو اس دور میں کون جانتا تھا لیکن اس کی نظر میں مرزا کانیانی کی نظر میں یہ شخص تھا اس وقت میں اب دن آپ بات یہ ہوئی خطابتیں چلتی رہتی ہیں شاہ صاحب فرمالے خطابت کرنا میرے بائے ہاتھ کا خیل ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں شعر و عدب کی دنیا میرے ساتھ چلتی ہے ہر زبان عربی فارسی اردو پجابی سمان زبانیں چلتی ہیں علمی نکتے سارے چلتے ہیں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ خالصتاً میں کچھ علمی گفتگو کروں تاکہ آپ لوگ جو آئے ہیں علماء کی موجودگی میں کچھ ایسی چیزیں میں شاید پیش کر سکوں جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہو تو بعض ایسی بے پر کی لوگ اڑاتے ہیں بعض افسانے ہوتے ہیں جن کو حقیقت کی شکل دی جاتی ہے بات ہوتی نہیں وہ تو اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں کہ مرزا کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یا جو کچھ ہوا کفتگوئی اب پیر صاحب نے سیفی چشتی آئی ایک مستقل کتاب تحریر کی اور رفع مسیح کے سلسلے میں کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اس زندگی ظاہری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا اس پر الگ ایک موضوع پر کتاب لکھی تو اب ان دلائل کا یہ میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اوپر سے کوئی چیزیں لے کر آئے وہ تو رسول کا ہی کام ہے وہی منصب ان کا ہے لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا مخالف کوئی اٹھ کھڑا ہو تو پھر ایسے علماء راسقین کے دل پر جو اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین کی بارش کرتا ہے وہ اپنی عطا سے کرتا ہے تو پیر صاحب نے جو دلائل دیئے اس نے عقیدت نہیں ہے میں کوئی اپنے دادا صاحب کی تعریف نہیں کر رہا کہ میں ویسے ہی تعریف کے پر ماندھوں اور کوئی چیز ہونا ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے والفضلو ما شاہدت بہ اللہ داؤ فضیلت اور کمار وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے اپنے تو تعریف کرتے رہتے ہیں وہ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی ماہی ہونا اس کا بچہ ہو تو وہ کہے کوئی کہ بھائی یہ کیسا تیرا بچہ ہے وہ کہتی ہے لاکھوں میں ایک ہے سارے دوستان میں سارے پاکستان میں سارے دنیا میں میرے اس بچے سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ماں ہے ماں کی ماں اپنی نظر سے بچے کو دیکھتی ہے اب اس بچے کو کوئی محلے والا کوئی شہر والا کوئی علاقے والا بھی تو خوبصورت کہے نا اب صرف ماں ہی کہتی رہے میرا بچہ سب میں ایک ہے یوسف سے بھی خوبصورت ہے ارے یوسف کے حسن پر تو گواہی زنان مصر نے دی پورا مصر جھوم اٹھا تو اب صرف ایک محدود طبقے میں کسی کا متعارف ہونا اس کی تعریف یعنی کی جائے تو یہ ایک محدود کام ہے لیکن اگر اس شخص کی وسط علم کو اور اس کے حسن کارکردگی کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر جا کر مخالفین کی صف میں بیٹھئے ان سے پوچھئے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے میرے دادا نے جو کام کیا کوئی خوش آمد نہیں ہے کوئی تعریف نہیں ہے صحفی چشتی آئیز ان کی کتابیں سامنے ہیں علماء بیٹھے ہیں جید علماء ہے ماشاءاللہ میں بھی ایک اتنا تعدلوں ہوں لیکن کوئی عالم یہ میں چیلنج سے کہنا بڑا مشکل ہے کہ جس وقت انہوں نے قضیعہ مطلقہ آمہ اور جب انہوں نے قضایع کی بحث کی اگر نحب کا علم آیا تو نحبی حصول بیان کیے اور امور آمہ کی مباحث انہوں نے بیان کی صرف کا موضوع آیا تو صرف و نحب کی دنیا میں انسان کو لے گئے تو جامع والعلوم ہونا ان کی تصانیف کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے بہت مشکل بات ہے مجلس میں کہہ دینا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں بڑا لیکن کتاب سامنے رتھی جائے تو پھر کوئی کوئی نکلے گا جو عبارت ایک سطر پڑھ کے بھی اس طرح مفہوم بیان کر دیں مشاعر میں بھی کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ کوئی ہو علماء میں بھی کوئی نہیں ہے بہت مشکل ہے تو عرض یہ ہے کہ وہاں مرزا گئے اور آپ کے پر دادا بھی تشریف لائے یہ جماعت علی شاہ صاحب اور میرے دادا صاحب گوڑلے سے آئے تو ان کو اپنے ساتھ بلکہ اعزازن لاہور کے سٹیشن سے وہاں تک لے کر گئے اور بڑا احتمام کیا گیا ان کو یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹانگے پر بڑا وہ سجار کر لیکن پیر صاحب نے کہا میں چل کر جاؤں گا پیر جماعت علی شاہ صاحب اور لوگ بھی تھے سب تو چھے دن آپ وہاں رہے تو اس میں متفق علیہ طور پر پیر میرے علی شاہ صاحب کو اپنا قائد سب نے تسلیم کیا تمام مسالے جو مسلمان تھے سب نے ان کو منتخب کیا کہ آپ ہماری طرف سے گفتگو کریں یہ مزمبر شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے میں اس کی وضاعت کرتا چلوں تردیل کرنا مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے جو معاملات اور تعلقات باہمی ہوتے ہیں اور اس دور کے مشاعر کے وہ بڑے مخلص اور نیک نیت مسلمان تھے آج کے مشاعر اور علماء میں اور ان میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا وہ بڑے قریب اور مخلص اس قسم کے لوگ تھے تو حضرت میرا سمجھتا ہوں کہ حضرت محدث علی پوری کہ مزاج جو فقر جو تھا اس کے یہ شان کے یہ منافی بات ہے کہ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب سے یہ کہیں کہ شکار بھیرا تھا لیکن آپ استعمال کریں یہ بات اس لیے انہوں نے سنی ہے نا اور بات میں کہتا ہوں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہوتی وہ اس لیے غلط ہے یہ روایت میرے دادا کے متعلق بات جیسے روایات غلط ہیں جن کی میں خود تردید کرتا ہوں اس لیے غلط ہے کہ حضور نے خود اشارہ فرمایا جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میرے علی اس کے ساتھ بات کرو یہ آدمی ہے تو اس کے بعد پیر صاحب حضرت محدث علی پوری اس طرح نہیں فرما سکتے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ مناظرہ و گفتگو کے لیے علماء نے باتیں کی تو حضرت محدث علی پوری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں گئے کوئی کتاب نہیں لے کر گئے ایک چادر تھی اور ایک تصویر تھی کوئی کتاب نہیں لے کر گئے ہاں اتنی بات یہ ہے کہ جب باتیں ہوئی تمام علماء ہر کے ہندوستان سے مخلوق آئی ہوئی تھی اور جب میں غفیر تھا لاکھوں کا ارسائلات تھا تو اس میں آپ خاموشی سے بیٹھے رہے کسی نے تعلی بجا دی یہ بات چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نے کیا چھے دن چھٹا دن ہوا تو کسی نے تعلی بجا دی کہ دنہاں مرزا بھار دیا نہیں آیا تو حضرت صاحب نے اس کو تھکا دیا اور زور سے خفا ہوئے کہ کس لیے تم تعلی بجا رہے ہو خوشی کس بات نہیں کر اس نے کہا حضور ہم جیت گئے فرمایا ہم جیتے نہیں ہم اس وقت جب جیتے جب وہ سامنے آ کر توبہ کرتا اور حضور کا کلمہ پڑتا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان ان کا خلوص ان کی جو نیت تھی یہ آج کل کے جتنے ہمارے وہ حضرات ہیں ان کے حساب کے لیے تھی تو اس انداز میں میں چونکہ شاہ صاحب نے مجھے اچانک فرمایا اس لیے میں چند باتیں حضرت پیر صاحب کی تصنیف سے سیفششتی اور کچھ میری چند اپنی باتیں ہیں دیکھ رہے ہیں میں پوتا ہوں ان کا دادا ہے وہ میرے وہ تو ان کے میری غدر کا شیر تھا کہ ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں جو علم و فقر کے مہر منیر کہلائے مہر منیر کہلائے تو ان کا تو ایک اپنا مقام ہے اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑا علمی مقام اطاف فرمایا تھا ان کی محنت بھی بڑی تھی تو میں نے جو اب ان کی اولاد میں اگر کوئی ان کی کتاب کھول کر میں کہتا ہوں جنگ دولما بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی ایک سطر کا ترجمہ بھی کر دے تو وہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بچنا بادہِ گلگون سے خلوت میں بہت آسا ہیں یاروں میں ماذ اللہ کہہ دینا جب سامنے کتاب آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں بیسے کہہ دینا باتیں بڑا دینا گپ شپ لگا دینا صرف تقریب واض کر دینا یہ تو کوئی نہیں ہے عام آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اٹھ کر بول ہی لیتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بول لیتا ہے لیکن علم کے ساتھ بولنا اور علم کو ساتھ لے کر بولنا اس کا اور مقام حضرت پیر صاحب کے کچھ چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ ان کی جو علمی حیثیت تھی خادیانی کی نبوت اصلیہ کے مدعی ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھو اشتہار مذکور جس کا اوپر حوالہ دیا گیا یہ بیوارت اس کی ہے چنانچہ وہ مقالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ واحد اللہ ہے کہ دیکھو صفحہ نو سو اٹھانوے براہین آمدیا اس میں صاف طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس میں مجھے پکارا گیا ہے کہ اے مرزا تو رسول ہے ٹھیک ہے دی اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حضرت میرے جد امجد حضرت گوڑوی علیہ الرحمت اس دعوے کا جواب بئین الفاظ فرماتے ہیں کہ ناظرین یہ آیہ سورہ فتح کے آخری رکو میں موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غالب کر دینے کا ذکر ہے کوئی آقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیت مذکورہ سنائی دے جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو کسرت استعمال اور خیال کے سبب ایسا ہوا کرتا ہے یا فرض کیا جائے بذریع الہام ہی سہی تو کیا وہ شخص یہ شہادت اس آیت کے رسول کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کسی کو خواب میں آ جائے یہی آیت اگر کوئی حافظ صاحب کو ذہن میں آ جائے پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ خراب والی بات ہے یہ سنیں ان کے دلائم سنیں اچھا ایک آ اسی طرح ہر سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی ورنہ آیت محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاهُ وَشِدَّاؤُ وَالَلْكُفَارِ رُحَمَاهُ بِعْنَهُ کا سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے جب مرزا جی رسول کے سننے کے بعد رسول بن گئے تو وہ محمد رسول اللہ کے سننے سے مَاهَ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاهُ کے سننے سے اصحاب کبار اور الکفار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتے آیت کا پوری ہے مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاهُ وَشِدَّا وَالَلْكُفَارِ اس میں محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاهُ صحابہ اکرام اشِدَّا وَالَلْكُفَارِ کفار کا نصبیہ ہے نا پیر ملل شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر اگر صرف یہ سننے سے انسان رسول بن جاتا ہے تو اس میں کفار بھی ہے پھر کافر بھی بنو نا اچھا جنا پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی عقیم و صلاة و آت و زکاة کہ سننے اسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکاة کا حکم مجھ پر نازل ہوا ہے ہرگز نہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آیت ارسل رسول اہو بالودا کے بفرض ہی الہام ہونے سے بروزی رسالت کو رسول اہو کے لفظ سے کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے بیانو بانسفو بلفرض آیت مذکورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان ہی لیا جائے تو پھر بھی اسے رسول کہلوانے کا کوئی حق نہیں پیسہ بکتے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے بہت تمجھو چاہتا ہوں یہ تماشے والا خطاب نہیں ہے وہ بھی اور یہ ذرک تحقیقی علمی میری ایک کامش ہے بڑی میں نے اس پر محنت کی ہے یہ وہ شخص سنے گا جو عالم ہوگا جس کو علم ہوگا اور جو کتابیں پڑھا ہوگا صرف درشن روب نہیں اندر بھی ہو کچھ تو بلغرد آیتِ مذہورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان لیا جائے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق حاصل ہے تو پھر وہ مانے کہ وہ رسول اصلی مستقل رسول ہونے کا مدعی ہے نہ کہ ذلی و بروزی پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ذلی اور بروزی کیا ہے کوئی عام آپ مرزای لیں وہ سوال آپ کرے گا تو ہمارے علماء کے اچھے پڑے لکھے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس طرح انہوں نے آیتیں یاد کی گئے اور ہمارے لوگ ذلی و بروزی کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا آیت سے لگتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے اچھا اگر مرزای سینہ ذوری کر کے اس آیت کے الہام کی بنیاد پر مرزا جی کو رسول اور وہ بھی ذلی اور بروزی رسول مانیں گے تو یہ آیتِ قرآنی کی تحریفِ معنوی لازم آئے گی کہ انہوں نے معنوی اس کی تحریف کر دیا ہے بدل دیا ہے پیر میلے جیسے آپ دوسری دلیل دیتے ہیں دوسری دکت یہ ہے کہ بقولِ قادیانی اگر فنافر رسول ہونے سے یہ میں ان کی عبارت مشکل ہے بڑی میں اس سے تلخیص اپنی یہ جملے عبارت بنا کر پیش کر رہا ہوں ان کی بہت عدد عبارت ہے ان سے سمجھ کر میں نے یہ لکھا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ بقولِ قادیانی اگر فنافر رسول ہونے سے اور حضورﷺ کی عطاو بخشش رسول و نبی کا لکب آپ کی بخشش سے رسول و نبی کا لکب عطا ہوتا ہے یعنی حضور کسی کو لکب دیتے ہیں نبوت کا یا رسالت کا تو پھر خود حضورﷺ کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے جبکہ آماد اللہ کیا حضورﷺ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے کسی امتی کو قیامت تک یہ لکب عطا نہیں فرمایا حتیٰ کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو بھی صرف تین لکب عطا ہوئے چنانچہ حاکم نے مستدرک میں بروایتِ اسد بن زرارہ اخراج کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہیا علیہ فی علی سلاسن انہو سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین یہ تین لکب حضورﷺ نے حضرت علی کو عطا فرمائے حضرت علی کو بھی نبی و رسول کا لکب عطا نہیں ہوا باوجود اس کے کہ خیبر کے دن يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سے ان کی محبیت اور محبوبیتِ محبوبیتِ کل صحابہ کے سامنے ظاہر فرمائی اس کے باوجود نبوت اور رسالت کا درجہ ان کو نہیں دیا اچھا اب جناب عزت پیر صاحب نے اس پر مزید گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں حضورﷺ کی یہ حدیث شریف سَيَقُونُوا مِنْ اُمَّتِ فِي اُمَّتِ قَزَّابُونَ سَلَاسُونَ قُلْ لُهُمْ يَزْعَمُوا اَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ کہ میری امت میں تیس جھوٹے مددعی ہوں گے اور ہر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ خیال کر لے گا اس حدیث پر تفسرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت صحابان نے روایت کیا ابو دعوت ترمیزی اور مشکات میں موجود ہے اس میں تیس جھوٹے نبیوں کی آمد سے بخبر کیا گیا کہ وہ قضابون جھوٹے ہوں گے ایک اور روایت جو حضرت ابو رہنہ سے ہے اور صحیح حیل میں موجود ہے لَا تَقُومُ السَّعَتُ حَتَّى يُبْعَثَا دَجَّالُونَ قَزَّابُونَ قَرِيبٌ مِّنْ سَلَاسِينَ قُلُّهُمْ يَضْعَمُوا اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اس میں ان کو قضابون کے ساتھ دجالون بھی کہا گیا تو دجال اور قضاب دونوں کے مفہوم کو اگر ملا کر اب تک مدعی نبوت بننے والے جھوٹے نبیوں پر منتبع کیا جائے جیسے ابن وسلمہ قضاب اسود انسی اور حمدان بن قرمت وغیرہ ہم تو ان سب سے زیادہ یہ مفہوم مرزا قادیانی پر صادق آتا ہے جس نے دجل و فریب کی حد کر دی اتنے پینترے بدلے کبھی محدث کبھی مجدد کبھی مسلے کبھی مسیح مسیح کبھی مسیح معود کبھی زلی کبھی بروزی کبھی مستقل نبی کبھی مستقل رسول حتیٰ کہ کبھی خدا تعالیٰ جیسا کہ اپنی تعلیم کتاب البریہ کے صفحہ 89 سطر نمبر چار پر لکھتا ہے اس حدیث میں کیا کہتا ہے مرزا مرزا صاحب کی بات بھی ذرا سنیں بھئی آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ذرا غور فرمائیے مرزا صاحب کہتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بن گئے نبوت کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی پھر میں نے منشاء حق موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زَيِّنَّ السَّمَا دُنِيَا بِمَسَابِحَا پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرح منتقل ہو گئی مذکورہ بالا تین جھوٹے نبیوں کے بعد مرزا صاحب ہی تاریخ میں جلوگر ہوتے ہوئے کہتے ہیں آیتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرَزُولِيَّاتِي مِمْبَادِحِمُوا احمد میں احمد جس کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مثیل کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنی طرف اضانہِ اوحام صفحہ چھے سو ترہتر اور اشتہار میں یار الاخیار میں شائع کیا کہ مجھے اضحام ہوا ہے قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِيعًا فَحَلْاً تُمْ مُسْلِمُونَ اللہ فرماتا ہے اے قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں یہ حضرت پیر میرے اشار صاحب نے مرزا قادیانی کے بعض اقائد پر جو بیعث کی اس کا خلاصہ اب دو چار باتیں میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں جو میں نے مرزائیوں کا جو اپنے حساب سے میں نے رد کیا ہے میرے دلائل ہیں وہ بھی آپ ملعظہ فرمائے کیونکہ میرے ایک بہت بڑے عالم دادا سے نسبت ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ میں اپنا ذہن بھی صرف کروں ان کی خدمات تو بہت بلند ہیں لیکن ہماری بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے میرے حضرات یہ میری دلیل ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدِ وَقَحَلَمْ وَمِنَ السَّالِحِينَ کی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ ماد میں گفتگو کرنے کے علاوہ قہولت میں بھی گفتگو کریں گے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کتبِ مطورہ میں کہ قہولت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً پیتیس سے پیتالیس سال تک اور بات نے کہا تیس سے پیتیس سال بھی اس میں شامل ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے کمزور ہے جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ عرصہ تقریباً پیتیس سے اوپر پیتالیس سال تک جاتا ہے تو اب غور فرمائیے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِيْلْمَهْدِ کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور قہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا مرزا کہتا ہے کہ میسا نے آنا نہیں قہولت کے لیے پیتالیس سال عمر کا ہونا ضروری ہے تیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تین سال ان کے تبلیغ کا دور ہے صرف نبوت کا تین سال تیس سال کی عمر میں نبوت ملی تین سال انہوں نے تبلیغ کی اور تیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تو تیتی سال کے بعد جب وہ قہولت کے عالم میں آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بات کریں گے بات اسی وقت کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے یہ فقیر کی دلیل ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَمْ مَمِنَ السَّالِحِينَ کہ وہ قہولت میں بات کرے گا قہولت کی عمر چالیس سے اوپر ہوتی ہے تو ابھی تو وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچے ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مرزائی قرآن پڑھتا ہے اس کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا دوسری بات اور ان احادیث مبارکہ کا ذکر حضرت پیر محل شاہ صاحب نے اپنے شمس الہدایہ فی اس بات حیات المسیح میں تفصیل ان ذکر کیا ہے اچھا مبارکہ جو تجھ سے پہلے نادل کیا گیا ہے جی علیہ کا دو تیری طرف نادل کیا گیا اور مبارکہ کیوں نہیں فرمایا بات ہے ہی جھوٹ بات سارا ہے ہی جھوٹ اللہ نے اس کو قابل ہے ذکر نہیں سمجھے اچھا اس کے بعد جناب حضرات کیمرے کے حوالے سے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے خالیت ذہن ہو کر علمی حوالے سے یعنی فکر پیدا کریں اپنے اندر اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ میں کوئی ٹھونس نہیں رہا آپ پر کہ ضرور مانے لیکن اگر آپ میں عقل ہے سمجھ ہے تو آپ ان دلیلوں کو تسلیم کریں گے حضرات ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے مرزا قادیانی کا کلمہ آپ سنا دیں مجھے کلمہ سنا دیں مرزایوں سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کونسا ہے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تاجدار مدنی جو ہے یہی اللہ کا رسول ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں تو جب تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے جس نبی کا کلمہ ہی نہیں ہے یہ عجیب نبی ہے پھر اس قسم کی جھک مارنے کا کیا فیدہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے جناب کے آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے اسماع مفرد ہیں سب کے جو اسماع ہیں مفرد صورت میں ہیں تو خلام آمد یہ مرکب ہے مرکب ہے آخر کیوں اور آبے جی اور پھر نام کے ساتھ تا دم مرک لفظ غلام کا لائقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا غلام کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں پیٹھا ہے بڑا عجیب غلام ہے غلام آمد غلام بھی ہے اور آمد کی برابری بھی کرنا ہے ماشاہد یہ ایسا ہی ہے میں شاید بھی انہوں نے طرح شاعرانہ باتی بھی ہوتا یہ ایسا ہی ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بچے کا رام غلام اللہ یا غلام نبی فرطِ عقیدت سے رکھ بیٹھیں بچہ کر بڑا ہو کر علوہیت کا مدہی بن جائے یا نبوت کا اعلان کر دیں وہ کہے کہ میں غلام اللہ ہوں یہ کہہ میں غلام نبی ہوں اس لیے مجھے نبوت کا حد پاسل ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی جناب آدم سے لے کر حضور کی حضور ختمی مرتبت تک کسی نبی نے تدریجن دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ اولا ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراً پانچ آثار نشانیاں دیکھی جن میں سر فیرست نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراً آپ نے حضور نے آپ پیدا ہوئے نا حضور تو آپ نے ولادت کے بعد فوراً سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبانِ حق ترجمان سے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چہرہ نبر کر کے یہ ارشاد فرمایا اس کی صفیہ بنت عبد المطلب روایت ہے علاوہ ذی انبیاء ماساقب سبق میں سے کسی نبی یا رسول نے زلی اور بروضی کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ عیسی علیہ السلام نے ولادت کے بعد فوراً بعد اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا مرزا صاحب کی نبوت کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس میں بیچاروں کو اپنی نبوت کاملہ باطلہ تک پہنچنے کے لیے محدث مجدد مسلح مسیل مسیح مسیح معود مستقل نبی مستقل رسول اللہ اور کبھی زلی اور بروضی کے کس طوار زینے تیر کرنا پڑے اور اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس دعوی نبوت کی اس اس گھڑی خود ہی تقزیب پہ بیٹھے جب انہوں نے مقام نبوت ترک فرما کر مرتبہ علوہیت پر جلوہ گر ہونا اپنے لیے پسند فرمایا انہاں کے نبوت بھی تھلے کامیں میں اللہ ہی چلنا ہوں نبوت بھی بھی تقزیب یعنی مطلب ہے کہ دماغ چھیک اصل کہ لیں حضرات یہ گلفشانیاں آپ کی آپ تک کہاں تک پہنچاؤں ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے خیر اس کی علمی اگر کہا جائے کہ دیکھو نا آر قسم کا مخالف بھی سنتا ہے اس لیے اپنے میں یارِ محبت پہ نگاہِ تنقید نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے تو میں اس لیے یہ علمی جواب دے رہا ہوں یہ اب یہیں میں نے زیر میں آیا میں جہاں قیام پذیر ہوں یہ لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہیں تو پھر زلکفل جو ہے یہ مرکب ہے نام نبی کا تو قرآن میں آت ہو گیا اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں کہ اس وَاسْمَائِلَ وَالْيَسَعَ وَظَلْقِفْلِ کی آیت میں زلکفل مرکب کی صورت میں واقع ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ علمِ وصفی ہے یہ علمِ وصفی ہے اور علمِ وصفی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا کسی خاص وصف کی وجہ سے نام پڑ جائے جیسے حضرت یونس کے لیے قرآن مجید میں وَظَلْنُونَ اِذْزَحَوَ مُغَاظِبًا وَظَلْنَا أَلَّنَّقْدِرَ عَلَحِمَ زلنون اور ایک دوسرے مقام پر صاحب الہوت کے الفاظ سے یاد کیا گیا تو زلکفل بھی زلنون اور صاحب الہوت کی طرح علمِ وصفی ہے اور علماءِ نوحات کے نزدیک ہم اس کی تعریف ابھی بیان کر چکے ہیں لہذا اگر مرزائی میرے بیان کردہ مفرد و مرقب والے نقطہِ لطیب پر اعتراض وارد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے مرزا صاحب کی ایک اور ذرمزے لیگا سنو نبوت و رسالت کے مدعی ان کے علاوہ ایک اپنی ایک تصنیف میں یہ بھی فرما گئے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مریم تھا یعنی مونس تھا اور اللہ تعالی نے میرے ساتھ حقوقِ زوجیت بھی ادا کیے یہ مرزا صاحب ہے اللہ تعالی نے مریم تھا اللہ تعالی نے میرے ساتھ حقوقِ زوجیت بھی ادا کیے نعوذ باللہ من حضر خرافات الواحیہ کبھی نزول کبھی نبی کبھی خدا بن بیٹھنا اور کبھی اسی کی بیوی بن جانا خدا را انصاف کیجئے کہ کوئی معقول ذہن کا آدمی بھی ایسی بے ہوتا اور خلافِ عقل باتیں کر سکتا ہے چجائے کہ کسی رسول اور نبی برحق سے ایسی باتوں کا صدور ہو سکے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آیا کہ جہاں بھی یہ فوت ہوں وہیں دفن کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ بھی یہ ہوا آپ جہاں آپ نے مفاد پہیں صحابہ نے آپ کو وہیں دفن کیا تمام انبیاء ان کے متعلق پوچھیں کہ یہ بیمار کہاں ہوئے فوت کہاں ہوئے اور کہاں ہوئے فوت کہاں فوت ہوئے ایک پجابیچ گال چسکے علی گال اے تو ایک علمی مقالہ میں تحقیقی پڑھیا ہونوے خو جی سوچے اچھا اور برگاہ لے ہوئے کہ اتھے موت واقع ہوئی جتھے پھونڈ بھی جینا ہے اور پھونڈ یہی کالی تے نجس شاہ بھی اتھے زندہ رہنی ہے اور اتھے مست رہنی ہے اتھے اتھے یعنی پونڈ تک بھی شہر نہیں مرنی اتھے موت او لقد خلقنا لیسان افیح احسن تقویم اللہ جسی تعریف کیتی ہے میں احسن تقویم ہی جیسا بڑا ہے اللہ اسا نہیں بڑا ہے کیا یہ اسی احسن تقویم کا جلوہ ہے کرتود جی پیڑے ہون عقیدہ جی پیڑا ہوئے نبیان ارکیسر جیسا ہی بڑا زادری کورککلی تے چھتیرہ نا جبھے خاتم النبیین نا ٹکر تے جنافر موت تیتھے یعنی حضرات میں آپ کو کبھی خطاب سنا ہوں گا میرا آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ نالان بھی رہتے ہیں اور میں ارز کروں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں شجر ممنوعہ نہیں ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مفاسد ہیں وہ کم ہوں اور خوشامتی ماحول میں علماء مشایخ ہم لوگ پیر ہیں نا ہم خوشامت کا شکار ہوتے ہیں اس لیے یہ زنگ دھونا ضروری ہے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں دو یہ طبقے ہیں جن پر سوال ہوگا قیامت کے دن علماء اور پیر باقی آپ جتنے مریض ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا ہم سے جائے گا کہ ہم نے اتنی مخلوق کو آپ کے پاس بھیجا آپ نے ان کو کیا سکھایا تو اس لیے مجھ سے بعض علماء بھی گھبراتے ہیں آج بھی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ یقین رکھیں کہ میں جتنا نیازمند علماء کا ہوں کسی تاجدار قومت کے موں پر تھوکتا بھی نہیں جتنے میں علم والوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں علم والوں کی جتنی میں قدر کرتا ہوں اتنا ہمارے محول میں کوئی سردادہ اور پیر قدر نہیں کرتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں کتابیں پڑھی ہیں میں لیکن اب جو خوشحامدی قسم کے مولوی ہیں جو خوشحامدی ضمیر فروش ہیں فتوہ فروش لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہا ہاو نائے بلا الہا ہاو نائے کبھی ادھر کبھی ادھر سیاسی چکر تو ان کے میں خلاف ہوں اور آج بھی خلاف ہوں اور ہمیشہ خلاف رہوں گا علماء کی عزت کرتا ہوں مشاہد کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دور میں ہم دین کی خدمت کریں مشاہدیت ہماری جو ہے یہ کوئی منسوس من اللہ رتبہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کوئی رتبہ عطا کر دیا ہو یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہیں تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس انداز سے ہیں تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور اصلاح احوال کی جو قیفیت ہے اس کو جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے تو صرف گدیاں چمکانے سے اور اوپر خدا بن کر بیٹھنے سے کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں ہمارے بزرگوں نے بڑی مسکینی اور غریبی میں دین کی خدمت کی دھرکے کھا کر میرے دادا پیر میرے علی شاہ صاحب نے دھرکے کھا کر اور ٹکڑے مانگ کر مجھے فخر ہے وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے دین کے حضور کے لئے ٹکڑے مانگ کر کھائی آج دیکھو ٹکڑوں نے کیا رنگ لائے کہ دنیا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے عماء ان کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ مشیخت اور خانقہ کے حوالے سے ہم اس خانقائی نظام کو بھی سمجھیں آپ کو ٹکڑے کھانی آپ کو ٹکڑے مخلوق بڑے کھانیاری کچھ سپ мира آپ کو ٹکڑے سمجھیں سمجھتے ہیں سمجھیں، تمام ٹکڑے ماشاءاللہ تشریف رکھیں تو میں اختتامی دور میں پہنچ چکا ہوں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے بیٹھ جائے خوابشی سے سنیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت بالغ نظری فہم و فراسط اور وہ دلائل و براہین قاتعہ ساتعہ ہیں کہ جو مبدع فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے اور جس نے وہ نسبت اپنے جدہم جدہم حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یاف تام خبرِ ازبابِ علومِ دل دل دادا بابہرِ آنشا حیدرِ کررارم تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شیر یاد آرہا ہے اکبرِ لعبادی کا شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شیر و عطب کا بھی اور علوی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں تو آخری لمحات میں کہ قریبے ختم تھی مجلس کہ آن قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی غرض وائز کی محنت رہ گئی سب رائے گاں ہو کر ایک منٹ گھوڑ لی شیش والی بیٹھے رہے تھے بڑے پورا مجمعہ تھے اکثریت گھوڑ لیا نہیں گل سنو اے تونگ تام تے نعرے میں بھی لوا سکنا آرام دل بہت سنو گا آرام دل اے خود بھی پسند نہیں کرنے زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کری خوش آمد ہونی گالے وے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقہ کے عوالے سے نہیں کی کہ جسے عام ایک پیر ہوتا ہے تو آج کیا ہے صرف روپ ہے رنگ ہے لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے افسوس یہ ہے کہ وہ ہی خانقہ ہیں اب کتنے بڑے دربار ہیں ہمارا دربار بھی بڑا بہت بڑا ہے لیکن علم کی وہ بھو علم کی وہ خوشبو آپ کو بہت کم ملے گی اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار کے قبر پر چلے جائیں وہاں فاتحہ پڑھنا کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے دل کو مطمئن کرے آپ کے ذہن کو علوم کے موتیوں سے سہراب کرے اکثر درگاؤں کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں ہم کیوں کیا اس کا جواب دیں تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں اب دیوبندی ادرات کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے پیر میر علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں ان کے کتابیں موجود ہیں میں دو چار لفظ پڑھا ہوا ہوں اور آدمی ٹھیک ہے تو آؤ سامنے میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفعے یعنی مسیح الاسماء پر جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور جو رد مرزائیت میں اس کے قضب و افتراء پر جو دلائل دیئے ہیں اس کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرکا کیا ہے چوری کی تمہاری اتنی اپنی قابلیت کہا ہے یہ میرے علی کی قابلیت تھی اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا اس نے دلائل پیش کیے چور بھی تھے چترہ بھی چوری بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں ہو بھائی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے لیکن کس نے کیا کیا میں نہیں کچھ بھی تفسرہ کرنا چاہتا لیکن میرے دادا کی علاوہ کوئی خوشہ مدنی میں مجھے اپنے دادا کی بھی ایک مولوی کی حصیت سے کتابیں پڑھا ہوگا ہوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا نے خدمت کی حیرت مرضائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس کے دادا نے ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر میر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ کیا ہوا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ نہ کردہ چو کردہ کردہ چو نہ کردہ کیا ان کیے کے ساتھ اور نہ کیا ان کی کیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ میدان فتح کیا ہے پیر میر علی شاہ نے اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور چار لفظ دین کے پڑے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتی آئی اور ان کی تعلیمات کا متعلق کرنے کے حوالے سے میں آج بھی یورپ میں بیٹھ کر پچھلے دوست تین سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں مرزا کا پوتا اگر آج بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں کون کے انہیں نعرہ مار رہے ہیں وہ بہت کون کے درگے ہیں مرزا کا پوتا تو میں خادم ہوں علماء کا مشاہد کا لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور اب بھی میں نے کیا ہے سمجھائی تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑی دلیر بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باید نکلے مرزا کس میرا دادا گیا تھا تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں نکلو یہ خانکاؤں میں خزنے کا ٹائم نہیں ہے ہم نے بہت کچھ کھا لیا بہت کچھ لوٹ لیا لوگوں کو مدے بھی لوٹے جیمی بھی بھری کھایا بھی جی بھر کے کون سا پی رہے جس کے کروڑوں کے بیک بیلنس نہیں ہے لیکن کملی والے کے ذات پر کس نے خرچ کیا یہ قیامت کے دن پتا چلے گا چاہے گھوڑ لے والے ہوں چاہے علی پور والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں یہ علماء کے دم قدم سے آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں یہی بچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں پیر تو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو گتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا غرض کسی سے اللہ ماشاءاللہ وہ گزر گئے وہ جو بیچتے تھے متائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے ٹھیک ہے تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ میں نے تصنیف کی ہے کتابیں لکھی ہیں یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفاق اکل لذی علم علیم موجود ہیں لوگ لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو صرف نعرے لگوانے سے کام نہیں چلتا گوڑنے شیف کا بتا ہے کتنا مرید ہے میرے دادا کا کتنا مرید ہے پر دادا تین پچھتے ہیں تر اسی دیگری لے بڑے پیر نہیں ہیں جی اتے تا قصر پیر امام حسن تا اور ہمارے آباؤ اجداد کو دیکھو ایک ایک آدمی پوئے نسک میں یوں معافتات کی طرح جگمگا رہا ہے نام ہے پیسہ ہے دولت ہے عزت ہے نام ہے اور کام بھی ہے متوادے بھی ہوں منکسر المزاج بھی ہوں متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں جباروں کے ساتھ جبار بھی ہوں کہاروں کے ساتھ کہار بھی ہوں اور غریبوں کا دوست بھی ہوں ان کے جوتے سر پر اٹھانے والا بھی ہوں اب میں آخر میں میں چند شیر حضرت اے اور دسو جناب حضرت حضرت دو چار شیر یہ جناب گال سنو گالے بھی کہ بندہ کھولا چنگا ہونا ہے پیڑے نہ پیڑا اللہ نے فضل نہ میں پیڑے نہ پیڑے نہ پیڑا جسم تو میں نہ کمزور جائے پر اللہ نے فضل نہ پیڑا اس دفعہ سے گئے ہاں کراچی ہم گئے کراچی وہاں جناب لکھنو حیدر آباد دکن اور تمام یوپی کے مشاہیر ساتھ زمد مشاہیر تھا حضرت فاطمہ تو امام بارگاہ میں دعوت تھی میرے سنی علماء جو مرید تھے میرے میرے دادا کے وہ سب بار گئے کہہ لگے جی امام بارگاہ میں تو نہیں جاتے میں کہہ کیوں روٹی رزق کٹونا ہے برادری جی سنی چھوڑتے سناسو جی شیعہ ہوگئے میں کہہ جی میں تب ایسا ہوں اسی چلے گئے امام بارگاہ میں چلے گئے ارام نال بیٹھے آپنا مسئلہ کا اپنا طریقہ جو ہے بیٹھے پڑھے اور اصابتہ لکھنو دے بیٹھے جناب اتھے میں اللہ نے فضل کلام پڑھے اور یہ نہیں کہ میں کیسے کچھ لیا ہوں تو گوڑلے میں کوئی جائے اگر کوئی شوق ہو تو کراچی والے اس مسالمہ کی کیسٹ دیکھ کر میں اس کی تعریف خود لی کرتا آپ دیکھ لیں کہ پھر لکھنو والوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا ایک پگڑی بھالے ہوئے پنجابی نے کیا کیا اور لکھنو والوں نے کیا کیا تو اس کے لئے زبان کا جاننا بہت ضروری ہے سمجھے گا زبان کا علم اور ہوتا ہے اور ذوق کی زبان اور ہوتی ہے ذوق کی زبان اور ہوتی ہے اور علم کی زبان اور ہوتی ہے میں زبان علم کی استعمال کر رہا ہوں اور آپ سے ذوق کی زبان کی سمات چاہتا ہوں کہ ذوق سے سنیں اور علم کو بھی حاضر رکھ کر سنیں تو چند شیئر پڑھوں گا زیادہ نہیں حضرت علی علی المرتضی کی خدمت میں وہاں مصر دیا گیا کہ عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے یہ مصر دیا عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے پیکر میں ہے لنگر میں ہے اس طرح وہ قافیہ ردیف تھا میں نے وہیں چند شیئر کہے پیش کرتا ہوں دو چار شیئر حضرت علی کے لیے پھر دو چار حضرت سیدہ کے لیے گلا بیٹھ گیا لیکن پھر تھوڑا سترہ نم ہے در گزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے سبحان اللہ در گزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے نئے حصول ملک میں نئے جمعِ مال و زر میں ہے جو سکونِ زندگی مدہیِ حیدر میں ہے جو سکونِ زندگی خانِ شاہی کے مطاعم میں کہاں وہ التزاز جو مزہ نانِ جوی کا حیدری لنگر خانِ شاہی کے مطاعم میں ہے کہ مرتضہ مولودِ کعبہ مرتضہ مولودِ کعبہ والدِ سبتین بھی مرتضہ مولودِ کعبہ والدِ سبتین بھی اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ مرتضہ مولودِ کعبہ والدِ سبتین بھی اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرہ گھر میں ہے ایک روایت ہے کہ حضرت علیم اپنی ماں نے پیٹھ چیتے حضور آن دے یہ وہ کھڑو جاندے ایک روایت ہے بارہ اس میں بند کیتا ہے کہ بطنِ مادر روایتِ احمد وہ تازیمن قیام بطنِ مادر روایتِ احمد وہ تازیمن قیام ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے محضر میں ہے ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی مثلِ یک کترہ علی کے بہرِ پہناور میں ہے بھائی دیکھیں میں شیعہ نہیں ہوں یاد رکھیں لیکن یہ جو میں شیعہ کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی کی محبت ہے اور میں اس پر بیعث بھی کر سکتا ہوں جس کو علم پر نخر ہے وہ میدان میں نکل کر آئے بلکل میں بات کروں گا اور میں پہلے بھی کہا میں پیڑک آدمی ہوں اور بری چڑک آدمی ہوں پیچھے اٹھنے والا آدمی نہیں ہوں بلکل ایک خلافت ظاہری ہے ترتیب ہے یہ میں اس خلافت کا ذکر کر رہا ہوں جو باطنی سلاسل حضور کے بعد خلافت بلا فتل جو علی المرتضی کو حاصل ہوئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں پہلے سمجھ آجھوڑے ہیں کہ مولویان دسنوی پہنے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ دے کے بستر دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب ارے عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے ایم مولوی کوئی کس کے کس کے تھوڑے دے خیرے خیرہ حصلا کرو کوئی گار نہیں ایسی گار کوئی بدا کافر ہو رہا کوئی ایسی گار بڑی مہر پہنے بدا کر دیتی کوئی ایسی گار یعنی عقل کا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب عقل کا اندھا ابھی ترتیب چکر میں ہے اور دولتِ دنیا امیرِ شام رکھتا ہے تو کیا دولتِ دنیا امیرِ شام رکھتا ہے تو کیا علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے علم و حکمت کا خزینہ مختبر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے پہ چاکر میں ہے بے نیازی ان سے بڑھ کر اے جیلے بڑے بڑے نخری آلے نا بڑے آکڑ خان انا گروہ بڑا ہے تیرا نوکر آیا علی تیرا نوکر جیلے آیا بڑا بے نیاز لے نا کیا سمجھتا ہے بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے حضرات میں آخر میں اپنے ختم نبوت کے کی اس عظیم کانفرنس کا اتمام کرنے والے حضرات جس میں پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب پیر سید مضمل حسین شاہ صاحب جماعتی اور پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی سر فیلست ہیں کو سمیم قلب سے مبارک کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دور کفر و الہاد میں شم ختم نبوت کو نہ صرف روشن کیا بلکہ اس کی ہمگی روشنی سے مسلمان آن عالم کے قلوب و ازہان کو منور بھی فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کے جنرل سیکٹری محترم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اتھے ہی ہو انہوں اس بل گلہ بھی بڑھایا دعوت انہیں نہیں دیتی حالانکہ ساڑھے مرید مرید ساڑھے آتھ سانو دیتا 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 آتھ ساڑھے والد دیل اور پاس سیاسی تعلق میں اسی تعلق میں رونا نکاح اوری نہ یرانے اوری نہ ایک گلچنگی نہیں ہلی اچھا میں ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی انہیں حق حاصل تھا اور اس سے باتیں بھی ہوئی فون پر دو تین بار انہوں نے نہیں یاد کیا مجھے اور ان کی بھی مجبوری ہیں یہ بھی سمجھتے اور میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ جوان شیر بیشہ سیادت بیشہ کہتے ہیں جنگل کو سیادت کہیں جنگل کا شیر سید مزمل حسین شاہ بیباک آدمی ندار آدمی خود بھی ندار آدمیاں میرا پڑھا اس واسے میں کہ اے بھی کھری گر مو تکرد انہ دی جناب دعوت پر میں جہاں آیا اور قاضی صاحب کا بھی بھاران شکریہ کہ انہوں نے مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے تینیوں ملی امور کی سرانجام دہی میں ہمیشہ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی بھول جانے کی عادت کے باوجود کبھی کبھی مجھ ناچیز کو بھی یاد کر ہی لیتے تیری اس بھول کا احسان تیری اس یاد کا شکر تیری اس بھول کا احسان تیری اس یاد کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ یاد رہے شکریہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حمی ناصر وآخر زاوانا الحمدللہ